بیل بڑے مشہور ہے یہ وہ درخت کی ایک موٹی ہے جہاں ایک ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک نئے ویلاغ کے اندر آپ سب کو خوش آمد دے دلہ سبیدہ کب سارے خیر و حافیت سے ہوں گے آج سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم یہ سلنڈر ہے ہمارے گار کا یہ ختم ہو چکا ہے یہ نکالتے ہیں یہ کھول لی ہے ہم نے کیونکہ یہ پائم پکڑا لگی ہوئی ہیں یہ در سے جا کے وہ سامنے ہمارا کچھن ہے تو وہ کچھن میں پائم کے ذریعے جا رہی ہیں یہ سب سے پہلے سامنے باہر گاڑی ہے اس پہ ہم نے جانا ہے دوسرے گاؤں یہاں سے ملتی ہے لیکن کچھ بہتر نہیں ہوتی لیکن اس لئے ہم دوسرے گاؤں جا رہے ہیں یہ جی گاڑی کھڑی ہے یہاں رکھتے ہیں سلنڈر سکول والی کھڑی ہے گاؤں کے بیچ یہ وہ درخت کی ایک ملتی ہے جہاں اثر کے وقت ہمارے یہاں کے برزرگ حضرات اس پر بیٹھتے ہیں جی ہی منڈ بیٹھن ما弄ی ہے ٹھ estat Galick چیزی رکھتے ہیں ٹھ 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 ٹré ٹھ 偷 ہو گئے ہیں کھل جو الحمدللہ گیس وغیر ہم نے بھروا لیے اور اب ہم یہاں کہنا وہ دیر کے لیے رکے ہیں کیونکہ یہ دریور بھائی ہیں یہ جس علاقے میں ہم ابھی کھڑے ہیں جہاں گیس پر بنائے تھے یہ ان کا سسرال ہے تو وہ ابھی اپنے سسرال گیا ہے بلاقات کرنے کے لیے تو پھر ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں یہ جو علاقہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں یہ لیٹی ہے لیٹی علاقہ اور یہاں کے بیل بڑے مشہور ہیں ہم اپنی زبان میں کیونکہ بیل کو داند کہتے ہیں تو یہاں مشہور ہے کہ لیٹی نے داند انہیں لیٹی کے داند بڑے مشہور ہیں یہاں اکثر ہر مہینے تقریباً وہ جلسہ جو ہوتا ہے وہ محل چلواتے ہیں تو میں نے تو کبھی یعنی یعنی گیا ہی نہیں ہوں اتنا شوق ہے لیکن ہمارے علاقے کے بڑے لوگ جاتے ہیں خاص کر بڑے بڑے جن کو چلنا بھی نہیں آتا وہ بھی یعنی جلسے کے اندر شرکت کرتے ہیں تو یہاں اس علاقے کے اور تقریباً ہر ایک دو گھر چھوڑ کے تقریباً ہر ایک نے جو بیل پالا ہوا ہے اور بڑے بڑے مہنگیں بکھتے ہیں یعنی یہاں ہمارے علاقے کا کچھ عرصہ پہلے پتنی کتنے کروڑ کا سائد پورے کروڑ کا ایک جو بیل بکھا ہے تو اب ہم یہاں انتظار کر رہے ہیں یہ مین جو ہر اڈے ہے لیٹی کا بیٹی شور کر رہی تھی پاپڑ لینے ہیں تو وہ ہمارے جو گاڑی والے بھائی ہیں وہ ان کو لے کر گئے ہیں کوئی پاپڑ وغیرہ لیتے ہیں یہ جی ہمارے گاؤں کی وارٹر سپلائی ہیں کیونکہ پہلے دیہاتوں میں بھی وارٹر سپلائی کا پانی جانا وہ استعمال ہوتا تھا وہ ایک آگے یہ ہے لیکن اب تو کیونکہ ہر گھر میں بور وغیرہ ہو چکا ہے اور پانی کی فراوانی ہے لیکن یہ پرانی جو ہے نا وہ وارٹر سپلائی ہیں ابھی تو بس بچاگرینہ کارا ہو گئی ہیں جی گھر ہم پہنچ چکے ہیں اور نو کلو جانا وہ اس میں بھروائی ہے ہم یہ کل جہاں گئے تھے جس بچے کا بچی پیدا ہوئی ہے ان کو ملنے کے لیے تو ایک دبا حملے کر گئے تھے انہوں نے ہم کو بھی دیا تو یہ ہمارے ایک عزیز ہیں ہم سائے تو یہ خوشی کا موقع ہے تو یہ ان کے گھر جا کے شہ پر کرتے ہیں بند اور یہ دبے میں ڈالے ہیں یہ ان کو جا کے دیتے ہیں اب جب بھرنا تھا پانی یہ چلاتے ہیں موٹر اور اب یہ وال بند کرنے یہ کیونکہ ہمارے گھر جا رہا ہے یہ کھولنا ہے یہ ویسے نیچے کوئی ضرورت ہو پانی تو اس کے لیے اب جب پانی اوپر جانے شروع کرے گا تو یہ بند کر دیں گے اور یہ کھول دیں گے پانی بھر لیا ہے پانی بھر لیا ہے پانی بھر کے وہ شادی کا کارڈ آیا ہے یہ بھی انبوکسنگ کرتے ہیں جی یہ جو ہے شادی کا کارڈ یہ میرا نام ہے آج آپ کو میرے نام بھی پتہ چل جائے کہ میرا نام کیا ہے یہ جو میرے نام کا کارڈ آیا ہے اس کو انبوکسنگ کرتے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ اتنے چار جنوں کا جان بچھا ہے اس کیا کریں جی تین تاریخ کو ولی میں یہ ہمارے قریب کتنا دور نہیں ہے ان کی شادی ہے ایک بچے کی تو انشاءاللہ تین تاریخ کو جانبو ولی میں کی ہمیں دعوت میں لیے انشاءاللہ وہاں بھی شریک ہوں گے اب جی ہمارے سنے کا وقت ہوا چاہتا ہے یہ لیتے ہیں کنبل اور جانبو ابھی کرتے ہیں ارام بلکہ بستر تو لگے گا ہے جسی بستر پر لیٹھتے ہیں اب یہاں ویلاگ کرتے ہیں انڈ کیونکہ شاید کو ویلاگ بڑا نہ ہوگا انگر زور کے بعد ہمارے کچھ اپنے معمولات ہوتے ہیں تو ان میں سورہ مصروف رہوں گا اب آگے چلائیں گے تو ویلاگ مزید لمبا ہو جائے گا اس لیے جہاں ویلاگ کرتے ہیں آپ سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے سپورٹ کے میں ضرورت ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ